موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلیہ وصحبہ ومن تبیعہ دا اما بعد محترم ناظرین کرام منکرین حدیث کا چوتھا اعتراض یہ ہے کہ سنت رسول کی مستقل حیثیت دین میں نہیں ہے جس طرح سے قرآن کریم دین کے اندر ایک مصدر کی حیثیت سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سنت کو ایک مصدر کی حیثیت سے ایک مستقل نظام اور قانون کی حیثیت سے مانتے ہیں تو پھر اسی صورت میں یہ ہے قرآن کریم کے ساتھ شریک کرنا لازم آئے گا حالانکہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے ان الحکم الا لیلہ حکم تو صرف اللہ کا چلے گا فائسلہ تو صرف اللہ رب العزت کا ماننا ہے مزید کہتے ہیں کہ یہ ہے سنت اس کا مقام تو صرف بیان کے لیے تفسیر کے لیے وضاحت کے لیے نہ کی مستقل طور پر اس کو بھی ایک قانونی حیثیت اور قانون کا درجہ حاصل ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی تقویت اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا جَاءَكُمْ عَنِّي فَعَارِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ وَافَقَهُ فَأَنَا قُلْتُهُ وَإِنْ لَمْ يُوافِقُهُ فَلَمْ أَقُلْهُ کیا مطلب ہے کہتے ہیں کہ میری جانب سے تمہارے پاس جو بھی چیز آئے تو اسے اپنانے سے پہلے اسے قرآن پہ پیش کرو اگر میری بات قرآن کے موافق ہے مطابق ہے تو سمجھو کہ وہ بات میں نے کہی ہے اگر میری بات قرآن کے مطابق نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ میری بات نہیں ہے اسے چھوڑ دو اسے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری بات کی کوئی مستقل حیثیت نہیں میری بات قرآن کے موافق ہے تو لو اور اگر میری بات قرآن کے موافق نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے لینے کی ضرورت نہیں یہ اعتراض ہے مان لے قرآن کو تسلیم کرنا یہ کافی ہے حدیث رسول کو الگ سے ماننے کی اسے مصدر قرار دینے کی کوئی حیثیت کوئی حاجت کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ اعتراض اگر ہم قرآن کی روشنی میں حدیث رسول کی روشنی میں دیکھیں تو پھر ایسی صورت میں یہ اعتراض بجا نہیں ہے کیوں بجا نہیں ہے اس لئے کہ قرآن جسے آپ مصدر سمجھتے ہیں خود قرآن کہتا ہے وَمَنْ يُطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَى اللَّهُ جس نے رسول کی اعتاد کی اس نے اللہ کی اعتاد کی اسی طرح سے مستقل سنت کو مصدر کا درجہ دیتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ الَلَّهِ وَرَسُولَ اللہ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اعتاد کرو اور رسول کی اعتاد کرو اسی طرح سے اولو الامر کی اعتاد کرو لیکن الامر کے تعلق سے فرمایا جو علماء کی شکل میں ہیں حکام کی شکل میں ہیں اگر ان کے درمیان اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ یہاں صرف اللہ کی طرف لوٹانے کی بات نہیں کہی گئی ہے بلکہ اس کے ساتھ رسول کا بھی ذکر ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی اعتاد کا ذکر کیا تو مستقل طور پر کہا اتی اللہ اس کے بعد جب رسول کی اعتاد کا ذکر کیا تو وہاں پر بھی مستقل طور پر کہا اتی اللہ معلوم یہ ہوا کہ اعتاد الہی کو دین میں مستقل ایک مقام ہے ایسے ہی اعتاد رسول کے لیے بھی ایک مستقل درجہ ہے لہذا یہ کہنا کہ یہ کوئی اضافہ نہیں یہ بات سرے سے درست نہیں اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يَسِيبُهُمْ اَذَابُ النَّلِيمُ کہ ایسے لوگوں کو ڈیرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں وہ فتنے کے شکار نہ ہوں شرک و کفر میں مقتلع نہ ہو جائیں یا ددناک عذاب سے دوچار نہ ہو جائیں لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اندر فرمائے وَمَا آتھاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْحُفَنتَوُ رسول تمہیں جو دیں اسے لو اور جس سے روکیں اسے رک جاؤ اب رسول ہمیں قرآن دے رہے ہیں ہم اسے لے رہے ہیں ایسے ہی رسول ہمیں سنت دے رہے ہیں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان تفصیلات کو بیان کر رہے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں بعد ایسے احکام مستقل طور پہ آپ بیان فرما رہے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے رجم کا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے فوفی اور اسی طرح سے بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو بے ایک وقت نکاح میں رکھنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پہ بیان کیا ہے لہذا ہمیں اسے تسلیم کرنا ہوگا یہ کہہ کر کہ ہم چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے کہ وہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے رہی بات دوسری جو انہوں نے حدیث پیش کی ہے کہ اسے قرآن پہ پیش کیا جائے موافق ہے تو میری گفتگو ہے مخالف ہے تو میری گفتگو نہیں ہے حقیقت میں یہ حدیث موضوع ہے گڑھی ہوئی ہے اور اس حدیث کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کرنا یہ سرے سے غلط ہے اور یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں خبردار مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن جیسی دوسری کتاب بھی دی گئی ہے یعنی حدیث رسول کی شکل میں لہذا ہمیں اسے تسلیم کرنا ہوگا ایک اور بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے وہ کوئی اضافہ نہیں کوئی الگ چیز نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے احکام روزے کے احکام زکاة کے مسائل حج کے مسائل نکاح طلاق خلا کے مسائل اور بہت ساری تفصیلات جو دین کے مختلف ابواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک سے باریک حدیثوں میں اپنی گفتگو کے ذریعہ اپنے عمل کے ذریعہ اور آپ کے زمانے میں صحابہ نے انجام دیا اس کے ذریعہ جو بیان کیا گیا ہے حدیثوں کے اندر ان کا تو ذکر قرآن میں نہیں ہے ان کا تذکرہ تو قرآن میں نہیں ہے ان کا تذکرہ صرف حدیث رسول میں ہے لہذا یہ کہہ کر کے کیسے ہم سنت کی حیثیت کو مجروح قرار دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو موافق ہے اسے لے لو جو مخالف ہے وہ میری گفتگو نہیں ہے ایسی صورت میں تو دین کا دو تہائی نہیں بلکہ اس سے زیادہ حصہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان افعال کا سیرے سے قرآن کے اندر ذکر موجود نہیں ہے لہذا یہ اعتراض سیرے سے غلط ہے اور حقیقت میں یہ دین کو ختم کرنے اور برباد کرنے کی ایک سازش ہے جو منقلین سنت پیش کرنا چاہتے ہیں اور جن سے ہمیں چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے دین کے جڑوں کو دین کی بنیادوں کو خوکلا کرنا چاہتے ہیں اور نئی نسل کو دین سے دور کرنے کی خفیہ پلانی کر رہے ہیں جن سے ہمیں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے بچنے اور اپنے لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے تو یہ اعتراض سیرے سے غلط ہے بیجا ہے بے محل ہے اور اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے ناظرین کرام یہ چوتھا اعتراض تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا انشاءاللہ اگلے اپی شوٹ میں ایک نئے اعتراض کے ساتھ حاضر ہوں گے اب ہمیں اجازت دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ